بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا راجبو یوٹیوب چینل تمام دوست میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج میں فیصل آباد کے مشہور ڈاؤن خورم باجوہ المروف خورمی باجوہ اس کا تعلق فیصل آباد کے علاقہ چاک چمبرہ سے تھا وہ علاقے کے مشہور اور باعثر شخصیت مختار عرف مختارہ باجوہ کا بتیجہ اور اسلم باجوہ کا بیٹا تھا خورم شزاد عرف خورمی باجوہ اپنا تایا مختار باجوہ اور ان کے بیٹوں کی طرح پورے لاکے میں باعثر شخصیت جانا جاتا تھا لاکے میں خورمی باجوہ کی کئی لوگوں سے دشمنی تھی خورمی باجوہ پہ بیٹ سے زیادہ قتل کے مقدمات تھے مگر وہ ہر مقدمے میں بری ہو جاتا مگر وہ ہر مقدمے میں بری ہو جاتا خورمی باجوہ پہ انیس سو اٹھانوے سے دوزار نو تک قتل اقدام قتل دائشتگردی بتھاکھوری ڈکیتی قبضہ مخالفوں کے گھروں کو آگ لگانا مخالفوں کو غوا کرنا اور مختلف نویت کے پینتی مقدمات درج تھے بعض مقدمات میں وہ زمانت پر تھا خورمی باجوہ نے چک چمبرہ سے بل جاتی لیکشن بھی لڑا یونکونسل کا ناظم منتقب ہوا پلیس کی نظروں میں خورمی باجوہ انڈروائلڈ ڈاؤن کی حسیت اکتیار کر چکا تھا جبکہ خورمی باجوہ کے اہل خانہ اور اسے داروں کے مطابق وہ مجرم نہیں تھا اس پر تمام اس طرح کے الزام غلط تھے وہ ایک دشمنی دار آزمی تھا اور دہات میں دشمنی عام ہوتی ہے جہاں کمزوری دکھانا دشمن کو جاریت کا موقع فرام کرنے کے مترازف ہوتا ہے یہ اصل علمناک داستان تب شروع ہوئی جب چاک چمبرہ چاک نمبر ایک سو سات جے بے میں فقیر حسین کا بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے چدراہڑ کرتا تھا فقیر حسین نمبردار اور مختار باجوہ ارہ مختاری باجوہ ایک ہی برادری سے تلق رکھتے تھے مختار باجوہ جو کہ خورمی باجوہ کا تایا تھا اور فقیر حسین کے درمیان انیس سو اٹھانوے میں خالی پلات پر قبضہ کرنے کی صورت میں جگڑا ہوا فقیر حسین گروپ نے خالی پلات پر قبضہ کر لیا اس بات کا خورمی باجوہ کے تایا مختار باجوہ کو بہت رنج ہوا اس پلات کی وجہ سے فقیر حسین کے بیٹے محمد علیہ السلام کی مختار باجوہ کے بیٹے سناولہ ارف ننو اتاولہ کے ساتھ علائی ہو گئی جس میں محمد علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو زحمی کر دیا بعد میں سناولہ اور اتاولہ نے مل کر محمد علیہ السلام کو قتل کر دیا اس قتل کے بعد فقیر حسین کا ساتھ عاشق علی اور ناظم علی نے دیا اور ایک بہت مضبوط گروپ بنا لیا دوسرا گروپ مختار باجوہ کا بن گیا یہاں سے دونوں گروپوں میں دشمنی کا آغاز ہوا اس کے بعد خاندانوں میں ترجن و افراد قتل ہو گئے ادشنی میں تیزی تب آئی جب خرمی باجوہ جوان ہوا جوان ہوتے ہی خرمی باجوہ نے مختلف کاروائیں شروع کر دی خرمی باجوہ پر پہلی ایف آئی آر انیس سو اٹھانوے میں درج ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا خرمی باجوہ نے اجاز عرف کاکہ فقیر ساجد امین عرف پپو شہزاد عرف نومی اور فیضر رسول کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گینگ بنا لیا اس گینگ نے خرمی باجوہ کی کمانڈ میں بہت سے جرائم کیے اور علاقے میں دہہت کی علامت بن گئے اس گینگ کے اجاز عرف کاکہ اور ساجد امین عرف پپو کے سار کی قیمت فیقہ دو لاکھر پہ رکھ دی خرمی باجوہ کے سار کی قیمت پانچ لاکھر پہ مقرر کر دی گئی خرمی گینگ نے پیسے کے اصول کے لیے ہر حربہ استعمال کیا سوتر کی منڈی میں جس کسی سے پیسے لینے ہوتے اسے اٹھا کر لے جاتے پیسے فصول ہونے پر اسے چھوڑ دیتے اگر پیسے جو کوئی پیسے نہ دیتا اسے قتل کر دیتے اس طرح شہر میں پلات کا جگڑا ہوتا خرمی باجوہ اسے خرید کر خود قبضہ کر لیتا دوزار سات میں خرمی باجوہ کے تایا پر قاتلانہ حملہ کیا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے حملہ واروں سے بدلہ لینے کے لیے خرمی باجوہ کے لوگوں نے گجرانوالہ کے پاس سات لوگوں کو بیہک وقت قتل کر دیا ان سات افراد میں دو راہ گیر بھی شامل تھے جبکہ کئی راہ گیر زخمی بھی ہوئے قتل ہونے والے پانچ افراد کا تلق جمبرہ سے تھا خرمی باجوہ اور اس کے ساتھیوں پر تھانہ فیروزوالہ میں مقدمہ نمبر دو سو ایک درج ہوا بعد اس واقعے کے خلاف فریاد لے کر دوسرے گروپ کا ماسٹر بشیر وزیر اعلیٰ کے پاس پیش ہوا اسی رنجش کی بنا پر ناظر حسین کے بیٹے بشارت کو اس کے گھر کی دہلید پر قتل کر دیا مقتول کے لوہ حقین نے سجاجن لاش ریلوے ٹریک پر رہ کر وہیں پڑی رہی اور جس سے ٹرینوں کی آمد و رفض محتل ہوگی جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت سختی سے نوٹس لیا مختار باجوہ کے گروپ کے خلاف سخت کاروائی کی حدایت کی پلیس رکارڈ کے مطابق دوزار نو میں ریلوے ٹریک کے پاس ناظر گروپ کے پندرہ پانچ فراد کو فیرنگ کر کے قتل کر دیا جس پر باجوہ گروپ کے خلاف دس جولائی دوزار نو مسرط بی بی کی مدیت میں پر چاک چمرہ کے تھانہ میں مقدمہ نمبر تین سو اٹھانوے درجی کیا گیا جس میں خورمی باجوہ اور اس کے تایہ آزاد بھائیوں بھی نامزد تھے تئیس مئی دوزار دس کو خورمی باجوہ کو لہور سے گرفتار کر لیا گرفتاری سے قبل ہی سٹیج اداکارہ ہنیش ازادی سے دوسری شادی کی اس سے شادی سے خورمی باجوہ کا ایک بیٹا ہوا اس سے پہلے خورمی باجوہ کے خاندان میں اس کی ایک شادی ہو چکی تھی جس میں اس کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی دوسری شادی کے باعث اس کے خاندان میں اختلافات شروع ہو گئے جیل میں رہکار بھی خورمی باجوہ کے باہر بہت رابطے تھے اس نے کئی ڈرامے پر ڈیوسروں کیے اور کئی سنتکاروں سے بتھا لینے کی مقدمات بھی درجہ ہوئے اس پر خورمی باجوہ کا نام فیصل آماد میں ہی نہیں بلکہ بہت سے شہروں میں جانا جاتا تھا پلیس نے اسے کئی بار جالی پلیس مقابلے میں پار کرنے کی کوشش بھی کی لیکن رشتہ داراں اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر لیتے 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 موسیقا 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 موسیقا